بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریہ سی ہوں گے آئے میں بنانے لگی مونگفلی کی مزیدار سی گچک تو سب سے پہلے میں نے ایک جو ہے وہ کٹوری مونگفلی کے لیے لیے ہے اور اس سے ہاف کا پچھو ہے وہ ہم نے گوڑ لینا ہے تو جب بھی آپ نے ویجرمنٹ کرنا ہے تو ایک کپ بڑا جو ہوتا ہے وہ آپ نے لینی مونگفلی اس سے ہاف آپ نے گوڑ لینا ہے تو سب سے پہلے مونگفلی کو میں نے تھوڑا سا ہرکا فلکا سا روشٹ کرنا ہے تاکہ اس کے جو پر والے چھلکیں ہیں وہ آسانی سی اتر جائیں تو اس کو میڈیوم فلیم میں ایک سے دو منٹ کے لیے ہمیں اس طرح سے روشٹ کرنا ہے بغیر گھی کے روشٹ کرنا ہے گھی ویجرہ اس کے لیے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے اندر کا جو موسٹرائزر ہے اس کو ہم نے خطف کرنا ہے ڈرائی کرنا ہے تو جناب ایک دو منٹ اس کو روشٹ کرنے کے بعد جناب ہم نے اس کے جو چھلکیں ہیں وہ کسی پڑے پرتر میں ڈال کر کے اس کو اچھتر ہاتھ سے مل لیں گے یا کسی ویسے پڑے کپڑے کے اندر ڈال کر کے اس کو مل کر کے اس کے چھلکیں وہ اتار لیں گے تو اب میں نے اس کو ایک بلیٹ کے اندر ڈال دیا اور بلیٹ کے اندر ڈالنے کے بعد اس کے جو چھلکیں ہیں نا اوپر سے اس طرح انکل کے ہاتھ سے مل رہی ہوں یعنی کہ یہ چھلکیں اتر جائیں گے بڑے آسانی سے اتر جائیں گے اور پھر اس کو ہم نکال کر کے ایک سائٹ پہ کر دیں گے تو جناب اس طرح سے سارے چھلکیں ہم نے رموک کر لیے ہیں اور ایک پین میں نے لے لیا ہے پین کے اندر تھوڑا سا دیسی کیٹ ڈال ہے میں نے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ دیسی کی نہ ڈالیں تو دوسرا ہے تو دوسرا بھی آپ دیس کر سکتے ہیں جو گھڑ تھا اس کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا گھڑ کو میں نے اچھی طرح سے کوٹ لیا تھا اور آپ کے پاس وہ گریٹر ہے تو گریٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو پھر جلدی میلٹ ہو جائے گا تو بس اس کو میڈیا فلیم پہ ہم نے دو سے تین منٹ اس طرح سے میلٹ کرنا ہے تو دیکھیں دو منٹ ہو گئے تو گھڑ ہمارا جو ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے میلٹ ہو گیا تو ادھر میں نے پانی لے لیا ہے اس کے اندر میں ڈال کر کے دیکھوں گی تو اگر ہمارا جو گھڑ ہے وہ جڑ گیا تو پھر ہماری جو شارچنی ہے بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو بس اس کو دو منٹ کے لیے اور اس طرح سے پکانا ہے تو جناب اس کے اندر میں نے پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالا ہے صرف تھوڑا سا گھی ایڈ کیا ہے اور کچھ بھی نہیں ڈالا ہے تو ابھی تھوڑی سی کسر ہے تو اس کو اور دوبارہ ایک منٹ کے لیے دوبارہ چارچنی کو بنائیں گے تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ جتنی اچھے یہ چارچنی بنیں گے اور اس میں موقع ہم نے ڈال دیا اتنی اچھی ہماری کچھ بن کے ریڈی ہو جائے گی یہ سردیوں کے موسم میں ابھی موسم شروع ہو رہا ہے سردی کا تو اس میں یقین کریں کہ یہ بڑی مزے کی لگتی ہے بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں اور بڑے بھی بہن شوق سے اس کو کھاتے ہیں تو یہ ڈرائی فورٹ جو ہوتا ہے یہ سردیوں کے لیے تو بڑا ہی زبردوست ہوتا ہے تو بس اس کو ایک منٹ کے لیے میں نے اس طرح سے پکا لیا ہے تاکہ جو گوڑا ہے ہمارا اچھی طرح سے جذب ہو جائے اور فلیم میں نے آف کار دی ہے تو ادھر میں نے ایک پراہت لے لیا ہے بڑی ساری اگر آپ کے پاس پراہت ہے یا ڈش وغیرہ ہے بڑی جو بھی سٹیل کی ہے اس کے اوپر میں نے آئل لگا دیا تھا اور جو میں نے بیٹر ریڈی کیا ہے مونک فلی کا تو اس کو گرم گرم کو اس کے اوپر اس طرح سے ڈال دیں گے اس سٹیج پہ آپ نے دیر نہیں کرنی ہے تو بس جلدی جلدی سے آپ نے سارا جو پر اوپر ڈال دینا ہے اور اس کو پریس کرنا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تو بس اس کو اس طرح سپیچولا کی مدد سے آپ نے جو ہے وہ پریس کر لینا ہے تو اب تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا تو میں نے اس طرح سے یہ بیلنے سے اس کو اس طرح سے پریس کرنی ہوں تاکہ اس کے اندر جو گوڑ کی جاشنی ہم نے ریڈی کی ہے وہ اس کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو جائے اور اس کے ساتھ جی پک جائے تو بس اس کو اس طرح سے پریس کرنے کے بعد اس کی جو سائڈے ہیں یہ دیکھیں ابھی منفلی ساتھ لگ رہی کیونکہ گرم ہے اگر تھنڈی ہوتی تو وہ ساتھ نہ لگتی تو تھنڈا کیا ہے تو اس کی میں نے اس طرح سے چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنا لی ہیں ابھی زیادہ تھنڈا نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا ہلکا سا گرم ہونا چاہیے تو اس کے ہمیں ٹکیاں فورم بنا لینے چاہیے اس طرح نائف کی مدد سے پرنا اگر زیادہ جم جائے گا تو پھر ٹکیاں بنانا ہمارے لیے مشکل ہو جائیں گی تو جناب ہم نے ساری ٹکیاں بنا کر کے ریڈی کر لی ہیں تو اب ہم کریں گی اس کو ڈی شوٹ اس کو میں نے پنکھے کے نیچے تقریبا دس منٹ کے لیے رکھ دیا تھا تو اب ہم نے ٹکیاں بنانے کے بعد بڑی مزدار لگ رہی ہے یقین میں میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتی ہوں تو جو دیکھیں کتنی زبردہ ابھی ٹھنڈی زیادہ نہیں ہوئی ہے تو اس لیے وہ جو ہے صاف سے کتنی صحیح طریقے سے رہی ہے لیکن کافی ہاتھ تک جو ہے ریڈی ہوئی ہے تو جہاں دیکھیں نیچے سے بھی دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے تو اب ہم اس کو کریں گے پلیٹ میں ڈی شاؤٹ تو جناب اس کے پاس ہم اس کو انجوائی کریں گے کھائیں گے اور یہ دیکھیں اس کو میں نے ڈی شاؤٹ کر لی گیا ہے تو آپ بھی اس طرح کی گچہ کے بنائیں اور انجوائی کریں بچوں کو بھی کلائیں تو اسی کے ساتھ ہی اجازتیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعا میں اجاز رکھیں